ہیلو ایفریون میں ہوں افشا اور آج میں بنانے جا رہی ہوں آلو کا بھرتا یہ ہمارے سارے انگریڈینٹس ہیں اُبلے وے آلو ہے پیاز ہے کٹیوی ہری مرچے مسالے ہے ہرہ دھنیا ہے اب ہم نے ایک کڑھائی لی ہے اس میں کڑھائی میں تیل دالا ہے جب تیل اچھے سے پک جائے تو زیرہ ڈال دینا ہے جب زیر اچھے سے چٹک جائے تو ہم اس میں پیاز ڈال دیں گے پیاز ڈالنے کے بعد ہمیں اسے فرائے کرنا ہے اسے جب تک فرائے کرنا ہے جب تک یہ لائٹ گولڈن براؤن نہ ہو جائے جب اچھے سے یہ لائٹ گولڈن براؤن ہو جائے تو اس میں ہم اپنے اُبلے وے آلو ڈال دیں گے آپ توڑ کر کڑھائی میں دالو یا دالنے کے بعد کڑھائی میں توڑو یا آپ کی مرضی ہے میں نے یہاں کڑھائی میں ڈالنے کے بعد آلو توڑے ہیں اچھا ہم یہاں پہ آلو زیادہ توڑیں گے بھرتا زیادہ رکھنا ہے ہمیں اور جو موٹے موٹے پیس ہیں وہ ہم کم رکھیں گے کیونکہ جو موٹے پیس ہوتے ہیں اس میں مسالہ نہیں جاتا اس کے اندر اور جب آپ توڑو تو اس وہ پھیکا ٹیسٹ آتا ہے تو اس لئے ہم یہاں بھرتا زیادہ رکھیں گے اور موٹے پیس کم رکھیں گے اسے پانس سے دس منٹ سے ہلکی آج پہ پکائیں گے جب یہ پانس سے دس منٹ ہلکی آج پہ پک جائے تو اس میں ہم اپنے سارے مسالے ڈال دیں گے ہلدی ڈال دیں گے نمک ڈال دیں گے لال مرچ ڈال دیں گے گرم مسالہ ڈال دیں گے اور اسے ڈالنے کے بعد آپ پانس سے دس منٹ اسے میڈیم آج پہ پھر سے پکانا ہے جب میڈیم آج پہ پک جائے پانس سے دس پندرہ منٹ بعد تو ہم اس میں اپنی ہری مرچ ڈال دیں گے کٹی ہوئی ہری مرچ ڈالنے کے بعد ہم اسے پھر دوبارہ چلائیں گے اور اسے پانچ منٹ پھر میڈیم آج پہ پکائیں گے اور اسے اچھے سے ہم مکس کریں گے تاکہ سارے مسالے اچھے سے مکس ہو جائیں جو ہم نے ڈالے ہیں اب دیکھئے ہمارے یہ بھرتا بن چکا ہے اس میں تیل ریلیز ہو چکا ہے تیل اوپر آ چکا ہے تو ہم اسے جب بھرتا ہمارا بن جائے تیل اوپر آ جائے تو ہم اس میں اوپر سے ہری مرچ ڈال دیں گے ایک دو ہری مرچ ڈالنے کے بعد اوپر سے ہی ہم اپنا کٹا ہوا ہرا دھنیاں ڈال دیں گے ہمارا آلو کا بھرتا بن کے تیار ہے دیکھئے کتنا اچھا گلار آیا ہے تیل ریلیز ہو چکا ہے اس میں تیل اوپر آ چکا ہے وہ کتنا اچھا لگ رہا ہے آپ اسے روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ابلے وے چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اب ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں